دنیا میں زمین پر کوئی نہیں پہتا پہچانتا مغیر اللہ پر خسم رکھ دیں تو اللہ ان کی لاج رکھتا ہے نبی پر کوئی نہیں پہتا ان کو پہچانتا بیماد ہوتے ہیں کوئی مارداری نہیں کرتا فیر رشتہ بھیجی ہے تم کا رشتہ بھی نہیں ہوتا یہاں تک انتخال ہو جائے تو لوگ ان کی بیت نہیں آتے اللہ کے نبی نے صحاب کے اصحاب نے پوچھا صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم میں سے ایسا کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ عویس ہے کون عویس ہے کہ لنبی ظلفیں خوشادہ پیشانی روشن آکھیں بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ رکھ کر قرآن کے تلاوت کرتے ہیں اور جو محشر میں تمام لوگ حضاب کتاب کے بعد جنت میں جا رہوں گے تو آواز آئے گی اللہ کی کہ عویس رکھ جاؤ عویس رکھ جاؤ اور شفاعت کرو حض عویس کرنے کے شفاعت اسے بنو ربیہ کی بھیڑوں کی پالوں کے برابر لوگوں کو اللہ تعالی جنت میں بھیجے گا حضاب کون ہیں کہاں ہیں تو لگے وہ سوڑا کہ اے علی اے عمر جب تم ان سے ملنا تو امت کی بخشش کی دعا کرانا عمر ستاق اپنی سلطنت کی آخری دور تک حویس سرنی کو تلاش کرتے رہے اور آخری سال جب حج کیلئے گئے تو یامنی خبائل کے خرید چلے گئے جاگے بوسیت ان میں کوئی عویس ہے تو برا شخص اس کی بڑی لمبی ڈاڑی سپیڈ ڈاڑی تھی بہت ضعیب تھا اس نے کہا ہاں ہے تو صحیح تھا آدمی مگر اس کو تو کوئی بھی نہیں جانتا بہت آنس آدمی ہو کہاں ملے گا کہاں ملے گا خزانے ویرانوں میں ملتے ہیں خزانے ویرانوں میں ملتے ہیں کہاں کہ وہ جھپیلوں کے جنگلات جو عرفات کے آس پاس ہیں وہاں ہمارے بیوئے کون چلا رہا ہوگا حضرت عزی اور حضرت عمر خطاب عزید علیہ ویرانوں اوٹوں پر سماغ ہوئے بڑی تیزی سے اور اس طرح گئے جا کے دیکھا کوئی درست کیلی کے ایک صاحب بیٹی ہوگئے اور نماز پڑھ رہیں گے کہاں کھڑے ہوگئے کہ سلام پہیٹے ہوگئے کہ سلام علیکم کہاں پہنے والیکم کہاں لگے ہم نے دیکھ لیا آپ کو آپ کا نام کیا ہے کہاں لگے عبداللہ انا عبداللہ فرمایا کہ عبداللہ زمین سے دیکھ کہ عاقمان تک حضرت اللہ کی عفضیت میں ہے اللہ کی بندگی میں ہے اللہ کے بندے ہیں آپ نے ہمیں بھونام بتائیے جو آپ کی آپ کی ماں نے رکھا اس میں آپ کو کیا مقصد ہے اس سوال سے آپ کو کیا مقصد ہے فرمایا کہ اللہ کے لبی نے فرمایا تھا کہ ایسی روشن پشانی ہوگی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی ظلفیں بھی ہوں گی سب کچھ ہوگا دیکھو نشانی بتائی تھی کہ آپ کے پشت پر ایک نشان ہوگا اللہ نے فرمایا تھا کہ پشت پر ایک سفید سا نشان ہوگا ہم اسی بحث میں لگے رہتے ہیں کہ رہ پہل جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں اگر مولانا روز کو دیکھا جائے تو مولانا وہ واقعات پیان کرتے ہیں یہ سوال کی ہوجائی رہ نہیں جاتی ہے سوال کی ہوجائی رہی نہیں جاتی ہے آپ کے پشت پر ایک سفید نشان ہے چھوٹا سا ہمیں اپنے پرٹا اٹھا کے دکھائیے تو آپ نے پرٹا اٹھایا تو دونوں دونوں خلافہ اللہ کے لبی کے خریدی خلافہ ایک شریعت کے امام اور ایک قریخت کے امام علی کرمجو اور عمر خطاب جو ہیں توڑ کر رہے اور اس نشان سفید نشان کے چونک لیا جو اویسے قرمی کے پشت پر ہے ہم نے ساری نشانیاں تو آپ کی دیکھ لیں آپ پرٹا بھی دیکھ لیا آپ حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ میرے راستوں تو اللہ نے آپ پر کھول دیا اب آپ یہ بتائیے کہ آپ دونوں کون ہیں نظری نے فرمایا کہ یہ امیر مومن امری خطاب عزیز صلی اللہ عنہ اور میں علی ابی طالب ہوں تو ویسے صلی اللہ نے فرمایا کہ اے امیر مومنی اللہ آپ کو مقلوق کی جانب سے پیش پہنچائے اور اے علی آپ کو اللہ اپنے خصوصی فضل سے بحرامان کرے یہ کہہ کر ویسے صلی اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے جو ڈیوٹی میری ہے جو امیر چرانے کی دمیداری مجھ پر ہے اس کام کے لئے میں جاتا ہوں میری اب آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہوگی یہ کون ہیں جو اللہ کے حبیب سے اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں اور تا قیامت قیامت تک کے لئے ان کا نام جنہی حروف سے رکھا جاتا ہے اور لوگ ان کے ناموں تو ان کے ناموں کے برکت سے خیامت تک کے لئے فیضیاب ہوں گے صرف اس لئے کہ عشق کا جذبہ شعوری کا اوپر انہوں نے اپنے دل میں پیدا کیا اور جس نے عشق کا جذبہ پیدا کر لیا اس کا معاملہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کمال سے لا تعلق ہو جاتا ہے اپنی صلاحیتوں سے جذباردار ہو جاتا ہے اور جو بھی قیفیت پیدا ہوتی ہے جو بھی قیفیت پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی نیو سسٹم میں بنایا ہے اولیاء اللہ کا جو اللہ کی مخلوق سے اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں ہر دور میں ہمارے مسئلت کی حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اولیاء پیدا ہوتے ہیں تو تاقیام قیامت تک کے لئے اللہ نے ایک طریقہ رکھ دیا ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے اور ظاہر پرستی کے خودوں سے نکالنے کے لئے یہ اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے اس خطے میں ہم اور آپ حضرت احمد رہ خان بریبیر حمد اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں باتا صاحب کو یاد کرتے ہیں خواجہ صاحب کو یاد کرتے ہیں بابا صاحب کو یاد کرتے ہیں اور دنیا کے اس طرح میں جو یورپ کہلاتا ہے وہاں حضرت مولانا جلال الدین رومیر حمد اللہ علیہ کو اللہ نے متعین کیا ہے کہ اسلام سے مطالب قرآن سے مطالب صاحب قرآن سے مطالب جو ہے وہ دفاع کی منزل پر ہیں کہ ہر قسم کے ثوالات کا جواب دیتے نظر آتے ہیں اور خونیا ترکی میں انہی کا نام چڑھتا ہے کیونکہ وہاں سے یورپ شروع ہوتا ہے جدید ذہن شروع ہوتا ہے اور مولان قوان کے ثوالات کے جواب دیتے نظر آتے ہیں خونیا شہر خونیا دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے وہاں ایک عجیب و غریب جو منافع برومی حضرت مولان جاللہ رحمت اللہ یہ کتاب ان کے حیات سے مطالب شمس بن اطلاقی رحمت اللہ نے ملتب کی اس کتاب میں واقعات ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سوریانوس نامی ایک نوجوان اللہ کے دوست کیسے کیسے نوازتے ہیں اس کی مثال ہے کہ کیسے کسے انداز لوگوں اللہ کی مہدد بروانہ کی حکومت نے خانسی کی سزادی خلق کا مخدمہ تھا تو اس کے طریقہ جا رہے تھے خانسی گھاٹ کی طرف تو وہ وہاں سپاہیوں سے چھوٹ مولان جلال رحمت اللہ کے پاس آگیا اور آگست نے کہا کہ میں جوان مرنا نہیں چاہتا ہوں آپ مجھے پناہ دے دی سپاہی یہ واپس آگے مولانا کا مقام ایسا ہے کہ اگر مولانا حکم دے تو ہم سارے جیل خانوں کے دربازے کھوزیں اللہ کے دوستوں سے جب تعلق جڑ جاتا ہے تو ظاہری حیات میں بھی آزادی ملتی ہے اور پاکری طور پر بھی آزادی ملتی ہے تو مسلمان ہوا آپ کے ہاتھ پر آپ نام علا دین رکھا اس نے ایک عجیب غریب بات کی بات تو سات سو سال پہلے ہوئی تھی آج بھی ہمارے راکی اس میں پیغان ہے اس نے عجیب غریب ظاویہ نے جو ہے اجاگر کیا کہ میں آپ اس پرست تھا مولانا کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اس کتاب میں یہ بھی درج ہے کہ بات بہت بڑا بنی کامل بن گیا اس نے کہا کہ پہلے میں خدا کو پڑھتا تھا میں خدا قوانی کرتا تھا مولانا نے مجھے خدا دانی پر لگا دیا پہلے میں خدا کو پڑھتا تھا مولانا نے مجھے خدا کی پہچان کرا دی جب خدا کی پہچان ہو جاتی ہے اللہ کے تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جو خود کو پہچانتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان جیسا ہو جاتا ہے اور رب کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو کیا پسند دے اللہ کو زاری پسند دے اللہ کو آجلی پسند دے اللہ کو مخلوق سے محبت پسند دے جو خدا خواند کے ما یاری جو اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے اللہ بے مثال ہے ہمارا دائرہ پارشیت پابندیوں کے ساتھ ہیں لیبا کی پابندی partie يع دوستی جو بے مثال ہے جو ہمارا رب ہے تو تمام جہانوں کا رب ہے وہ آپ سے دوستی کرنا چاہتا کام انسان کے لئے پیغامت میں کسی کے طرح کی سارٹیفیکیشن کی راکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا سے جڑے گا کیوں خدا قاہت کے ماں یاری کنٹ جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوتی کرے میل مارا جانب زاری کنٹ وہ میرا ملان میرا رجحان زاری کی طرف کر دیتا ہے جہاں جہاں آنکھوں میں نمی ہے جہاں جہاں گریہ ہے جہاں جہاں آجزی ہے جہاں جہاں خود سپردگی ہے تو یہ بات کا ثبوت ہے کہ اللہ سے تعلق بڑا ہوا ہے جہاں جہاں غرور ہے جہاں جہاں تکبر ہے خود پسندی ہے اپنی رائے پر اسرار ہے یہ ابلیس کا طریقہ ہے آجزی انساری خوش خلقی یہ اللہ کے دوستوں کا ہمیں اللہ کسی سے دوستی کرنا چاہتا ہے اس کی طبیعت میں رفیتر قلبی پیدا کر دیتا ہے اس کی زبان میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے اسی طرح سے مغموک کھچ کر آتی ہے جیسے شہد کی مکھیاں پھولوں کی طرف جاتی ہیں اور جو خدا خواہد کے پردہ کا حضرت اور جب اللہ خیصلہ کر لیتا ہے کہ کسی قوم کو برماد کرنا ہے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے ملش اندر تھانا یہ پاکا برد کہ پاک لوگوں کی تنخیص پر لگا دیتا ہے چاچا چھوچے کی چولیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کرنے کو کچھ نہیں ہے ان کے موزے گوشت آنے کی بوا رہی ہیں غیبت میں لگے ہوئے ہیں برائیوں میں لگے یعنی کہ کہا کہ اگر غیبت کسی بری چیز ہے غیبت کی مثال ایسی ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت آنے کے مترادف ہے تذکرہ ہوا تھا کہ ایک شاہب نے اپنے متعلقین سے کہا